بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائس آف نشن کے ساتھ میں ہوں مہام زیرا ناظرین اس وقت ایک شخص میرے ساتھ موجود ہے جو کہ جس کا یہ ماننا ہے جو کہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کئی بار مر کر زندہ ہوا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اس کو مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور یہ اکثر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو فرشتے نظر آتے ہیں تو یہ ساری باتیں آج ہم ان سے جانیں گے اور ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی ان ساری باتوں کا کیا مقصد ہے اور یہ ان کی لائف میں ایسی کیا چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جس کے بعد ان کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور آگے جو ہے وہ زندگی سے یہ اپنی کیا چاہتے ہیں تو آپ کی ملاقات آج ہم کروائیں گے محمد یوسف عرائن سے جو کہ الزہرہ ویلفیر میں پشلے ساڑھے تین سال سے ہیں جو کہ زیر علاج ہیں اور ابھی تک کوئی خاصی ٹریٹمنٹ ان کی طرف سے ملب یہ ٹریٹ نہیں ہو پائے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی جانیں گے اور یہ کیا بولتے ہیں یہ سب سے ضروری ہے جاننا اس وقت کہ ان کے کیا خیالات ہیں جو یہ آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں یوسف آپ ٹھیک ٹاک یوسف سے بلے یہ بتائیں کہ پشلے ساڑھے تین سال سے یہاں پر یہاں پر آنے کی کیا وجہ تھے اچھل میں میں کہیں چلا جاتا تھا لوگ میں میں پاس آتے تھے اور لوگ کوئی مجھے کلندھ سمجھنے لگ لوگوں کو ٹھیک کرنے مہ lobby لوگ کرنا میں ٹھیک ہڑتے نہیں تھے جو میرے پاس آتے تھے وہ ٹھیک ہوجاتے کنپیٹر ٹھیک ہو جاتے تھے ٹی وی ڈیش سوس سے ٹھی تو لڑکیاں بھی آجاتی تھیں لڑکیاں بھی آجاتے تھے مجھ سے کہتے تھے مجھے ہمیں ہماری شادی کر دو ہمیں ٹھیک کر دو ہمیں یہ کر دو اور بعض وہاں میں رات کو اٹھتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دکھایا کرتے تھے تو وہ میں دیکھا کرتا تھا اور میں جب جاتا تھا تو میں علیہ دہ رہتا تھا اپنے گھر والوں سے کیونکہ میں کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھ سے ڈھنے لگے تھے گھر والے اور مجھے کوئی آوازیں آتی تھیں اور شروع میں جب میں بیمار ہوا ہوں تو مجھے اتنا قرآن سنایا گیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت آواز تھی جیسے ہمارے جو ترابی میں امام کعبہ ہیں ویسی آواز آئی تھی اس کے بعد میں بیمار ہوا ہوں اس کے بعد میں نے اپنی خودکشی پہلی خودکشی وہاں کی ہے اور اپنے آپ کو یہ ادھر ایک نشان ہے میرے تو وہاں میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو وہ میں بچ گیا اور میرے اندر سے کوئی روح سفیس ہی نکلی ہے ایسی چیزیں تھیں جو مجھے کیا پتا یہ کیا ہے میرے اندر کیا ہوا ہے میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہتا تھا اور میں تین دن سویا نہیں اور میں پرائم سیفٹی ریمیٹیمنٹ میں کام کرتا تھا اور مجھ سے کچھ لوگ گفتکو کرتے تھے اور ایک گفتکو اللہ کرتا تھا آپ نے بتایا کہ آپ کو آوازیں آتی ہیں کس قسم کے آوازیں آتی ہیں اور کیا آپ سے آوازوں میں آپ کو سنائی دیتا ہے میں اس سے بات کر رہی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو مرچد ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مرچد ہے یا اس کو ایسا ثابت کر دو لیکن یہ اس کے حق میں بھی ہیں اس طرح کے وعدے آ رہے ہیں لیکن یہ لڑکا ہے یا ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں یا بچا نہیں سکتے وہ جو حافظ ہیں وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور اصل میں میں اگر اب میں جو یہاں آیا ہوں میں جب اٹھتا تھا تو کچھ غلط چیزیں بھی دیکھتا تھا جیسے کہ غلط فلمیں بھی دیکھتا رہا ہوں لیکن میں غم میں دادا رہا ہوں اور وہ غم پاکستان کا دادا تھا اور یہ جو میں نے ریلوے کا حساب پی آئی اے کا حساب یہ بجلی کا حساب یہ سارے جو میں نے حساب کتاب لگائے اس کا جو میں نے تاکل لگائی ہے اور میں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوشش کی میں نے دو گھنٹے لگا دیئے تو اس کو اللہ نے پسند کیا یہ ساری باتیں ایسے تھیں اللہ نے مجھے پسند کرنا شروع کر دیا تھا یہ میں پرائم سیفری سے پسند کیا گیا ہوں آپ نے بتایا کہ فرشتے نظر آتے ہیں یہ آپ کے کب شروع ہو آپ کو کب نظر آنا شروع ہو وہ ایک دفعہ اس رات کو رو رہے تھے تو وہ امت کے لیے رو رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ امت ہے اللہ تعالیٰ یہ تو کچھ جانتی نہیں یہ تو نماز ہی کی طرف نہیں آ رہی دو لائنیں بھی نماز کی نہیں ہوتی جماعت باجماعت نماز ان کو علم نہیں کہ اس کی وعیدیں کیا کیا ہیں اور عورتیں نماز نہیں پڑتی مرد نماز نہیں پڑتے بے نمازیت عام ہو گئی ہے گرمی بڑھ گئی ہے ذرائع جو کھاتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں رہا دعا قبول نہیں ہوتی مومنوں کی حاجتیں قبول نہیں ہوتی حکومت کام کرنا چاہتی ہے کام نہیں ہو سکتے پاکستان سب سے ڈیریل ہو رہا ہے کبھی ڈالر بڑھ جاتا ہے کبھی حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں کبھی سلاب آ جاتے ہیں کبھی یہ جو خون ریدیاں ہو جاتی ہیں کبھی بمدھماکی ہو جاتے ہیں سارا پاکستان میں آیا ہوا ہے رحمتیں ہیں تیری اگیار کے شانوں پر برگ گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر اور پھر وہ جواب شکوا لکھتا ہے کہ ہم سے کب پیار ہے کس قدر صبح کی تم پہ ناگواری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تو بھی جنات سے سامنا ہوا ہے ہاں جنات بھی دیکھیں میرے سے دو سیگنے آئے تھے یہ میں جب کراچی آیا تھا تو کراچی آنے کے میں پندرہ سال اٹھارہ سال کراچی ہو گیا اٹھارہ سال میراپور ہو گیا تو کراچی میں دو جنات آئے تھے آپ کو کیسے پتا کہ وہ جنات ہیں کس طرح کی دکھتے تھے وہ اسی طرح کی کلر تھا اور کچھ پنجابی میں باتیں کر رہے تھے اس کے بعد غائب ہو گیا کیا بات ہوئی آپ کے ان سے وہ باتیں کرتے چلے گئے کہ یہ دوستی تو کرنا ہی نہیں چاہ رہا یہ کہہ رہا ہے کہ میں غیر میں انسان ہوں یا جن ہے میں ان سے دوستی نہیں کروں گا کیونکہ وہ جو ایک نستور جن کا چل رہا تھا میں ان سے دوستی نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالی ان کو دور کر دیجئے ورنہ میں لڑوں گا اور ایک اس کے بعد فرشتہ آیا ہے ایسے بڑا سا فرشتہ آیا ہے اس نے گول گھوما ہے اس کے بعد جنت سے نفرت ہو گئی تھی آپ یہ ساری جو باتیں بتا رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سب چیزیں آپ کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں ہاں یہ مجھے بھی نہیں سے پتا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو بھی پکڑا ہوا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے قیمتی لوگ ہیں جن میں سے تاریخ جمعیل تو صرف فرشتہ رہے ہیں ان کے ساتھ اگر ایسا کوئی آپ نے انٹرویو نہیں کیا یا وہ ایسا انٹرویو نہیں دیتے کہتے ہیں کہ لوگوں کو عمران خان سے بڑا کوئی وہ ہے کہ یہ ہمیں کچھ دے گا اللہ فرماتا ہے کہ کوئی شخص بھی تم کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتا سوائے میرے جب تک کہ میں نہ چاہوں اگر وہ دس لاکھ بھی دے جائے اگر اللہ کے اندازیق وہ نہیں دینا تمہیں تو اللہ کے اندازیق وہ دس لاکھ نہیں ملا تمہیں اس پر جو آپ جس شخص کی باتیں سن رہے تھے یوسف آرائن کی تو میں دہرانہ نہیں چاہتی ان باتوں کو اور مجھے نہیں پتا کہ ان کے دماغ میں ایسے کون سے وسوسے اور کون سے وہم جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں کیونکہ میں ان سب باتوں کو وہم ہی بھولوں گی کیونکہ ان کی جو دماغی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کا کیا مسئلہ ہے کیا ان کے ساتھ پرابلم ہے کیا ایشیوز ہیں ان کی منٹل ہیلتھ کو لے کر تو یہ پوچھیں گے ہم جیبیریہ میڈم سے جو کہ الزہرہ ویلفیر کی سی ایو ہیں بتائیے گا کہ یہ جو بیٹھے بیٹھے صاحب ابھی ان کے ساتھ کیا ایشیوز ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دوبارہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے سینٹر میں تشریف لے کر آئیں ان کا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ دماغی نفسیاتی مسئلہ ہے ان کا اور یہ اسی وجہ سے یہاں پر کئی سالوں سے داخل ہیں کہ یہ باہر جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے وہ منٹل علنس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے گستاخ رسول ہے گستاخ رسول ہے اور پھر اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے نعوذب اللہ یا پھر کچھ غلط باتیں کر رہا ہے تو اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو گھر والوں نے کئی بار ان کو بچانے کی کوشش کی تو ان کے گھر میں بھی اس طرح کی کچھ پرابلمز ہوئیں جو لوگوں نے مطلب آپ کو پتا ہے کہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ شدت پسند لوگ ہوتے ہیں تو ان سے بچانے کے لیے ان کو یہاں پر ایڈمیٹ کروا رکھا ہے اچھا ویسے ان کی جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ چار بات انہوں نے کوشش کریے مرنے کی یہ باتیں ٹھیک ہیں جی ان کو جو ہے ویسے تو آپ کو یہ بات صحیح طرح سے سائیکیٹرسٹ ہی بتا سکتے ہیں لیکن ان کی ڈائگنوزز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چیزوپرینیا ہے تو اس کے اندر ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ باقاعدہ آوازیں آتی ہیں باقاعدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ناؤزو بللہ جیسے اللہ نظر آ رہے ہیں جیسے ہم جن چیزوں کو بالکل نہیں مانتے اور کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اور ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہم میں سے کوئی بھی ان لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا نہ ہی دیکھا ہے کسی نے تو لیکن یہ جو ہے ان کو باقاعدہ اس طرح سے خیالات آتے ہیں باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقتاً کوئی میرے سامنے ہے یہ ایک ان کی بیماری ہے یہ بیماری ہے ان کی اسی وجہ سے یہاں داخل ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے بشاروں کا کہ ان کا تو قصور یہ ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے اور اسی وجہ سے ان کو حفاظت کے طور پر کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس وجہ سے ان کو یہاں پر ایڈمیٹ کروایا ہے گیا ہے کہ یہ باہر جا کے اس طرح کی باتیں رہیں گے تو سب نہیں سمجھتے اس چیز کو تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہے تو بات کا جو لب لوباب ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو بھی باتیں تھیں وہ ساری باتیں صرف ان کیا وہم تھا جو ان کی بیماری کی وجہ سے ان پر تاری ہو جاتی ہیں اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کونسی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے کونسی بات مناسب ہے کسی سے کرنا اور یہی ان کے جو ہے نا ویکنس ہے یہی ان کی بیماری ہے تو اگر آپ اپنے ایڈ گرد بھی کوئی ایسے لوگ دیکھیں تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ مینٹلی ایل ہیں اور ان کو ٹیٹمنٹ کے ضرورت ہے اور کافی ادارے ہیں جس میں سیک ادارہ آئیے جہاں پر بہت کم بجٹ میں مریضوں کا بہت پروپر طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے تو اگر آپ لوگ بھی کچھ ایشیوز کا شکار ہیں یا نشے کے مریض ہیں یا مختلف قسم کی دماغی بماری ہیں تو آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باقابل رہ سکے